کومن ویلڈ گیمز میں پاکستانی ریلسٹرز نے دھاگ بٹھا دی چوہتر کلوگرام کیٹیگری میں محمد شریف طاہر نے نیوزلینڈ کے کھناڑی کو ہرا کر فائنل میں جگہ بنا لی ستاون کلوگرام کیٹیگری میں علی ایسا سمی فائنل ہار گئے ستانوے کلوگرام کیٹیگری میں تیب رضا کامیاب سابق وزرالہ پنجاب حمزہ شہباز کی لندن میں نون لیگ کے قائد میاں نواز شریف سے ملاقاس سیاسی اور معاشی صورتحال پر گفتگو حسین نواز کے دفتر میں ہونے والی ملاقات میں سلمان شہباز بھی موجود ہیلیکاپٹر ہاتھ سے بے عالی فوجی افسران شہید ہوئے سپریم کمانڈر کا نماز جنازہ میں شرکت نہ کرنا تشویش ناک ہے پی پی رہنمار ازر اببانی نے آریف الوی سے مصطافی ہونے کا مطالبہ کر دیا کہا صدر مملکت کی سیاسی وابستگی نہیں ہونی چاہیے پی ٹی آئی رہنمار علی زیدی کی وضاحت بولے عمران خان نے شہدہ کے گھر جا کر فاتحہ خانی کی میرے خیال سے اس ایشو کو غلط ہینڈی کیا گیا عمران خان کی زیر سدارت پی ٹی آئی سیاسی کمیٹی کا اشلاس تحریک انصاف نے چودہ اگز کو اسلامباد میں بڑا جلسہ کرنے کا فیصلہ کر لیا اہم بیٹک میں زینئر پارٹی کے عادت کی شرکت سیاسی صورتحال پر خور کیا گیا ڈالر حکومت کی کوششوں سے نیچے آئے ہیں پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے مشکل فیصلے کیے اللہ کا شکر ہے کہ آج ہم ڈیفالٹ سے بج گئے ہیں وزیر خزانہ مفتہ اسماعیل کی کراچی چیمبر آف کومرس میں میڈیا سے گفتگو کہا درامدی شعبے کے خام پر آئیت پابندی ختم کر دیں گے اس وقت دنیا مشکل ترین حالات میں ہے ادھار مانگتے ہوئے شرم آتی ہے ہمیں اپنی چادر دیکھ کر پاؤں پھیلانے چاہیے تیل کی قیمتے ہر ہفتے مقرر کرنے کا فیصلہ موخر کر دیا ہے گورنر اسٹیٹ بینک کی تقروری جلد ہوگی کمپیٹرائز سسٹم سے منسلک ہو جاؤ ورنہ کاروائی ہوگی ایف بی آر نے بڑے شہروں میں ایک سو چودہ بڑے ریٹیلرز کے خلاف کاروائی کا فیصلہ کر لیا پریٹیلرز کو کمپیٹرائز سسٹم سے منسلک ہونے کے لیے دس اگس کی ڈیڈ لائن دے دی نفرت کا جواب محبت سے نون لیگ نے بڑے دل کا مظاہرہ کیا پنجاب میں آئینی بوران ٹال دیا گورنر پنجاب پلیگو رحمان نے اکیس رکنی کابینہ سے حلف لے لیا اور آگے بڑھیں دکھی انسانیت کی مدد کریں سیلاب متاثرین کی بحالی میں ان کا ساتھ دیں وزیراعظم شہباز شریف نے عوام سے اپیل کر دی وزارت خزانہ کو فوری طور پر پانچ ارب روپے جاری کرنے کی ہدایت شہباز شریف نے سیلاب زدگان کیلئے ریلیف پنڈ بھی قائم کر دیا سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں امرجنسی نافذ موسیقی